اب قانون موجود ہے قانون کے تحت ایک خاتون کو سزا ہوتی ہے پہلے یاد رکھئے ایک سو چھپن اے ایک دفعہ ہے ہمارا جو ہے کرمینل پروسیجر کورڈ جس کو ذاتہ فائداری ہم کہتے ہیں اردو میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف دو سو پچانویں سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا کسی صورت بھی تفتیش کرنے والا افسر ایس پی کے عہدے سے کم ترمی ہوگا ایس پی زلے کا سربراہ ہوتا ہے وہ تفتیش کرے گا اور اگر بل فرض اس تفتیش سے کوئی اگری نہ کرے تو پولیس رولز ہمارے ملک میں جو موجود ان میں لکھا ہوا ہے کہ جا کے وہ درخواست دے اور اپنی تفتیش تبدیل کر آکے بورڈ سے جا کے تفتیش کروالے اب تفتیش میں مکمل تفتیش ہوگی اب وہ جو ایس پی ہے وہ تنظیم اسلامی کا کوئی ملازم ہے جو ایس پی پولیس ہے وہ مفتی محمد خان صاحب کے مدرسے جانع اسلامیان کا کوئی طالب علم ہے تمہارا آدمی ہے سویک کا آدمی ہے وہ تفتیش کرے گا بھائی پھر اس سے بڑے افسر موجود ہیں وہ تفتیش کریں گے پھر وہ مقدمہ عدالت میں آتا ہے اب مقدمہ عدالت میں آیا گوانیاں ہوئیں جرا ہوئیں پھر اس کا بیان دو دفعہ ہوتا ہے ملزم کا ہو گیا اس کے بعد فیصلہ ہو گیا قانون کی عدالت میں فیصلہ سنایا اس فیصلے کا صحیح اگر فیصلہ ہے تو مان لو غلط ہے تو اس کے لیے دو جج ہائی کورٹ کے فیصلے کو سنیں گے اس فیصلے کے خلاف اپیل کو دو جج ہائی کورٹ کے سنیں گے اگر پھر بھی فیصلہ ملزم کے خلاف آتا ہے سپریم کورٹ میں گا سکتا ہے سپریم کورٹ کے جج سنیں گے بیٹھ کے تین اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ پھر ہو گیا اس کے خلاف پھر اس کے لیے نظر سانی ریویو پٹیشن کا اس کو اختیار ہے اس کے بعد جا کے پھر معاملات صدر تک پہنچتی ہیں